مسئلہ کے اہلِ حدیث کے ایک اور نمائندہ حضرت مولالا مزمل صدیقی سرپرست اہلِ حدیث یوت فورت سن ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ نحمد ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد علماء کی مجلس ہے الحمدللہ اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اشارتاً یہ آئے مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب حالات معمول پر ہوں تو دعوت و تبلیغ حق گوئی کے لیے معاشرے میں سے کچھ لوگ اٹھ کر بھی اگر کردار ادا کریں تو یہ کافی ہے مگر تعلیمِ قرآن و سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ حالات بدلنے سے شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں اور آج حالات بدل گئے ہیں ہمیں قرآنِ مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو فرضِ قفایہ فرضِ این بن جاتا ہے اِن فِرُو خِفَافَاؤں وَسِقَالَ بھی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم ہے آج اللہ کے حبیب کے محبوب صحابہ کی شان میں جس طرح گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان گستاخیوں کا نہ صرف لگام دینے کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو دروازے کو بند کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس اسلامی بل کو اس ملک میں جو امن و آشتی کا زامن انشاءاللہ بنے گا اس کو نافذ کروانے کے لیے یہ اہل السنہ کی تمام مدارس مجالس جماعتیں ان سب پر لازم ہے کہ اب کوئی پیچھے نہ رہے کوئی یہ نہ سوچے کہ اہلِ حدیث کا فلا جماعت فلا قائد آگے ہوگا وہ کر لے گا دیوبن کے فلا مدرسے کا فلا ادارے کا فلا جماعت کا قائد آگے ہے ہم دعا کرتے ہیں اس کی نصرت کے لیے نہیں نہیں یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ میں بھی آپ بھی طالب علم بھی قائدین بھی عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ کے دفاع کے لیے اپنا کردار بھرپور ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تیار ہیں متحدہ کوشش کے لیے ہم اپنے قائدین کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جو اس وقت مختصر سی نمائندگی کر رہے ہیں کل اہلِ حدیث تمام جماعتوں اداروں کا سندھ کی سطح پہ اجلاس ہوا وہاں سب نے اس بات کو عظم کیا اور انشاءاللہ آج اس کا آدھا ہے آگے سے آگے ہم اپنے قائدین اہلِ سنت کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری حمایت کی ضرورت پڑی ہمارے مال کی ضرورت پڑی ہماری جان کی ضرورت پڑی عظمتِ صحابہ کی جو ہے وہ راہ میں یہ سب ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تیار ہو جزاکو اللہ